ایک لڑکی ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی یہ بات لڑکی کے بھائی کو پتا چل گئی اس نے اپنی بہن کو سمجھایا مگر بہن نہیں مانی اس کے بعد بھائی نے اپنی بہن کو ٹوکنا شروع کر دیا بہن کو یہ بات بری لگی پھر ایک روز اچانک اس لڑکی کا بھائی غائب ہو جاتا ہے اس کے بعد پورے دھائی مہینے تک وہ غائب رہتا ہے دھائی مہینے بعد وہ لڑکا جب ملتا ہے تو خود پولیس بھی حیران ہو جاتی ہے کیونکہ لڑکی کا بھائی کہیں اور نہیں ملا بلکہ لڑکی کہیں کمرے میں تھا زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے نیچے جھارکھن کا یہ علاقہ عام طور پر شانت ہی رہتا ہے لیکن اس روز پتراتو کے پنچ مندر علاقے کے اس مکان میں مجسٹریٹ پولیس فورنسک ٹیم سمیت اچھا خاصا سرکاری لوازمہ موجود تھا مجسٹریٹ اور پولیس کی نگرانی میں مجدور مکان کے کمرے میں فرش توڑنے اور پھر زمین کی کھدائی کرنے میں جھٹے تھے اور تقریباً دو گھنٹے کی کڑی مشکت کے بعد اس کمرے میں جو منظر دکھا وہ حیران کرنے والا تھا جی ہاں کمرے کے اندر زمین کے نیچے سے ایک لاش برامت ہوئی بری طرح سڑی گلی انسان کی لاش لیکن آخر یہ کیسے ممکن تھا ایک رہائشی علاقے میں ایک مکان کے اندر وہ بھی جہاں لوگ رہتے ہوں وہاں بھلا کسی کی لاش کیسے دفنائی جا سکتی تھی تو جب اس لاش اور اس موت کا رہس سے کھلا تو پتراتو کیا پورے جھارکھن کے لوگ حیرت میں پڑ دیا اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے چوبیس جون دو ہزار بائیس سے یہی وہ تاریخ ہے جب پتراتو کے بردوہ گاؤں کا رہنے والا اکیس سال کا نوجوان روحیت کمار اپنے گھر سے رانچی اپنے ماما کے گھر رہنے کے لیے گیا تھا وہ قریب ہفتے بھر وہاں رہا بھی لیکن پھر اچانک تیس جون دو ہزار بائیس کو وہ رہسمی طریقے سے کہیں غائب ہو گیا تیس جون کو ہی اس کا موبائل فون کچھ ایسے سویسٹ آف ہوا کہ پھر دوبارہ چالو نہیں ہوا ادھر گھر والے روحیت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو گئے اس کے بعد رانچی کے رشتے داروں نے پتراتو میں رہنے والے اس کے ماتا پتا کو ان کے بیٹے کے غائب ہونے کے بارے میں جانکاری دی جس کے بعد روحیت کے پتا نریش مہتو نے پہلے پتراتو پولیس سے اپنے بیٹے کی گمشگی کی شکایت کی مگر پولیس نے اسے رانچی کا معاملہ بتاتے ہوئے اس پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں سمجھی اس کے بعد ہفتے اور پھر مہینے گزرتے رہے لیکن روحیت کا کچھ پتا نہیں چلا اور نہیں پولیس نے کوئی کاروائی کی ہار کر گھر والوں نے رانچی کے چھوٹیا تھانے میں روحیت کے غائب ہونے کی رپورٹ لکھوائی جہاں سے وہ لا پتہ ہوا تھا لیکن جب پولیس نے معاملے کی جانچ شروع کی تو اس کی جانچ بھی رانچی کے چاندنی چوک بس اڈے پر جا کر ٹھہر گئی کیونکہ روحیت کا موبائل فون چاندنی چوک بس اڈے تک تو چل رہا تھا لیکن اس کے بعد اس کا فون سوچٹ آف ہو چکا تھا ایسے میں پولیس نے روحیت کے موبائل فون کی سی ڈی آر نکلوائی اور اس کی جانچ شروع کی لیکن اس سے بھی پولیس کو کوئی خاص لیڈ نہیں سوائے اس بات کے کہ اس روز اس کی آخری بار اپنی بہن چنچلا کماری سے بات ہوئی پتراتو کی رہنے والی چنچلا بھی خود اپنے بھائی کی اس رہسمی گمشدگی سے بہت حیرام تھی اور پولیس والوں سے کسی بھی قیمت پر اپنے بھائی کو ڈھونڈ نکالنے کی فریاد کر رہی تھی لیکن لاکھ کوشش کے باوجود نہ تو روحیت کا کچھ پتا چل رہا تھا اور نہیں اس کی گمشدگی کے پیچھے کوئی دشمنی یا روپے پیسوں کے لیندین جیسی کوئی وجہ سمجھ میں آ رہی تھی اب پولیس نے ان کے پورے پریوار کے بارے میں جانکاری جھٹانی شروع کر دی اس کوشش میں پولیس کو پتا چلا کہ روحیت کی بڑی بہن چنچلا کماری کا ایک مسلم لڑکے سے افیر ہے جس کا روحیت بیرود کرتا ہے اس بات کو لے کر پولیس کے شک کی سوئی چنچلا کی طرف گھوم گئی اب پولیس نے اس سے سختی سے پوچھتاج کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بھی سی ڈی آر نکلوائی اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ روحیت کے گائب ہونے والے دن چنچلا خود پتراتو سے چل کر رانچی کے چاندنی چوگ بس سٹینڈ پر اسے لینے پہنچی تھی پولیس نے جب ان سبوتوں کے ساتھ چنچلا کو گھیرا تو وہ ٹوٹ گئی اور اس نے اپنا جرم قبول کر لیا اس نے بتایا کہ اسی نے سازشن اپنے بھائی کا قتل کیا ہے رانچی سے اسے اگوا کر پتراتو لانے کے بعد اس کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا کر چنچلا نے اس کی جان لے گئی اس کے بعد دو دنوں تک اپنے بائی فرنڈ اسرائیل انساری کے ساتھ مل کر وہ لاش نپٹانے کی جگت لگاتی رہی اس نے اسی سرکاری کوارٹر میں ایک کمرے میں گڑھا کھودا اور اپنے بھائی کی لاش تفنا دیا اس کے بعد پورے ڈیڑھ مہینے تک وہ اسی کھر میں رہے لیکن کسی کو کانو کان اس بات کی خبر تک نہیں ہوئی یہ راز شاید کبھی باہر نہیں آتا اگر رانچی پولیس روہد کی گنگفدگی کی تفتیش کرتی ہوئی پتراتو نہیں پہنچ دیا پتراتو سے راجیش ورما کے ساتھ ستیجیت کمار رانچی آج تک